اسلام علیکم تو آج کا جو ویڈیو ہے ہم اس میں سیون ہائی فلائنگ بورڈر والے ہائی کالیٹی کے کبوتر دیکھیں گے جو ویلیبل ہے سیل کے لئے تو بھائی یہ کافی اچھی کالیٹی میں یہ کبوتر آئے ہوئے ہیں اور ان کا پرائز بھی بھائی تھوڑا سا ہائی ہے تو جو بھی بھائی لینے میں انٹرسٹڈ ہیں ڈائریکٹ سیلر سے بات کر سکتے ہیں بریڈ کے بارے میں اور باقی ساری جو بھی چیزیں آپ کو معلومات کرنی ہیں اس کے بارے میں آپ سیلر سے ڈائریکٹ بات کریں گے بہت اچھی کالیٹی میں یہ کبوتر آئے ہوئے ہیں آپ اگر ان کو لیں گے تو آپ بہت زیادہ فائدے میں رہیں گے کیونکہ بہت اچھے کبوتر ہے بھائی تو جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں کالیٹی کے حساب سے ان کا پرائیس ہے تھوڑا سا ہائی ہے کمپیرٹیو لی بورڈر والے کبوتر جو ہوتے ہیں وہ حساب کا ان کا پرائیس ہے ایک دم سے دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار ویسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی تو اگر کوئی بھائی شوقین ہے تو وہ ڈیفنیٹلی ایک یا دو پر لے سکتے ہیں ٹھیک ہے کافی اچھے کبوتر ہیں اور بہت زیادہ آپ کو ریزلٹ دیں گے کبوتر ایک دم بہت اچھی کالیٹی میں یہ کبوتر آئے ہوئے ہیں سیلر کا نمبر اوپر ٹائٹل میں دے دیا گیا ہے ڈیریکٹلی کال یا واتس اپ پہ ان سے بات کر کے آپ ساری ڈیٹیل لے سکتے ہیں ڈیلیوری کے بارے میں بھی وہ آپ کو ڈیریکٹلی بتا دیں گے کہ کہاں کہاں ڈیلیوری پاسیبل ہو سکتی ہے تو جیسا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سیکنڈ والا پیر ہے یہاں پہ جو اویلیبل ہے سیل کے لیے اینڈ میں بھائی خریب خریب کچھ آٹھ کبوتر ہے میلز جو اویلیبل ہے سیل کے لیے سنگل میلز ہے آٹھ تو وہ بھی بھائی اگر کوئی لینا چاہتے تو بہت اچھی کالیٹی میں ہے آپ ان میلز میں سے بھی کچھ کبوتر پریفر کر سکتے ہیں تو جیسا دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے کافی اس میں کبوتر اچھے کبوتر ہیں اور اڑے ہوئے کبوتر ہیں کافی کے پیروں میں جو رنگ ہیں وہ دوسری طرف کے دوسرے سائٹ کے رنگ دلے ہوئے ہیں تو اگر کوئی بھائی لینا چاہتا ہے تو ان کو لے سکتا ہے بہت اچھی کالیٹی میں یہ کبوتر ہے اور بریڈنگ 100% بھائی جس کے گھر سے لے کر آئے ہیں ان کے پاس سارے جوڑوں کی بریڈنگ already ایک کلچ ہو چکی ہے تو جو بھی بھائی لینا چاہتے ہیں بریڈ کی تو 100% آپ گیارنٹی لے کر آپ ان سے لے سکتے ہیں کہ 100% یہ بریڈ کریں گے ہی کریں گے کیونکہ سارے فیمیلز اور میلز میں اس میں جتنے بھی ہے ساروں نے بریڈ کر دیا ہے بھائی ٹھیک ہے جن کے گھر سے یہ کبوتر آئے ہیں ان کے پاس ساری کبوتروں کی بریڈ ہو چکی already تو یہ third والا پیر ہے بھائی جو available ہے sale کے لیے تو جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے کبوتروں کی quality کو یہ دیکھ سکتے ہیں بھائی تو جو بھی بھائی لینے میں interested ہے اور جن کو سمجھ آتا ہے ان کبوتروں کے بارے میں proper knowledge ہے وہ تو بھائی ایک second میں سمجھ جائیں گے کہ بھائی کون سے کبوتر کیا حساب کے ہیں اور لینا اگر چاہتے ہیں تو وہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی کے حساب سے جو ہے اور کافی سارے پیرز دیکھیں گے ہم اس کے آگے میں نے کوشش کیا ہے کہ آپ کو ایک complete overview دے دیا جائے کبوتروں کا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ آپ کو کبوتر لینے ہیں یا نہیں لینے ٹھیک ہے آنکھوں کے close up کے لیے بھائی بہت زیادہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی جس میں آپ ہر ایک پیر کی آنکھوں کا close up دیکھیں گے کافی اچھی آنکھ کے کبوتر ہے کافی کبوتروں کی آنکھ میں تو حد سے زیادہ rings اور ذرات ہے تو وہ حساب میں کبوتر آئے ہوئے ہیں تو جو بھی لینے میں interested ہیں definitely آپ ان کو prefer کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسا آپ دیکھیں گے آنکھوں کو بہت اچھی گہرے rings والے آنکھ ہیں ان کے سارے ٹھیک ہے اور یہ جو breed میں استعمال ہوں گے وہ حساب کے یہ ہے کبوتر آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں ان کے اس طرف کے کڑی نمبر جو پڑے ہوتے ہیں کئی کبوتروں پر فون نمبر پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ حساب کی کبوتر ہے تو جو بھی بھائی لینے میں interested ہے definitely ان کبوتروں کو pick کر سکتا ہے border والے کبوتر یہاں پر کوئی بھی طریقے سے آپ کو یہ نہیں بولا جا رہا ہے کہ بھائی یہ پورا imported کبوتر ہے یہ border سے آئے ہوئے کبوتر ہیں تو جو بھی بھائی لینے میں interested ہے ان کو لے سکتا ہے کافی سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو completely border سے کبوتر پھر اس کے بعد آنے بعد ان کو ایسے بتا دیتے ہیں کہ completely fully 100% imported کبوتر ہے تو ویسا یہ کوئی سسٹم نہیں ہے بھائی یہ border کے ہی کبوتر ہے آپ کو clarity کے ساتھ بولا جا رہا ہے کہ بھائی یہ border کے کبوتر ہے تو یہ جیسا دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے بہت بہت اچھی quality میں کئی کبوتروں کی آنکھ اکتم blood red ہے اس کے اندر کیمرہ میں کوئی بھی طریقے سے ان کی جو original beauty ہے وہ capture نہیں ہو پا رہی ہے یہ female specially آپ جیسے دیکھیں گے سامنے بہت اچھی quality کی یہ female ہے جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ اڑان کے کبوتر ہیں تو اگر جو بھی اڑان کے interested ہے اڑانے کے کبوتروں کے ان کو prefer کر سکتا ہے بہت اچھی ان کی اڑان ہوتی ہے زیادہ تر اور یہ کبوتر اڑ کے گڑتے ہیں ادھر ادھر وہ حساب کی یہ کبوتر ہے جب کبوتر تھک جاتا ہے تو وہ حساب سے گرتے ہیں کبوتر جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں میل کی بھی آنکھ بہت زیادہ لال ابھی یہ کیج میں رہتے ہوئے کٹا ہوا کبوتر ہے اس میں اس کی آنکھ اس طریقے کی لال ہے تو اگر یہ باہر اڑے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی آنکھ اور کتنی لال کرے گا تو یہ بھی ایک پیر ہے بہت زیادہ پسندیدہ مجھے یہ پیر آیا ہے سامنے سے جب میں نے دیکھا اس کو بہت زیادہ مجھے پیر پسند آیا ہے تو ان کا جو کلر ہے سپیشلی فرس چیز سیکنڈ چیز پھر ان کی آنکھ کی ڈیٹیل فیمیل کی تو آنکھ بھائی اس میں اتنے اتنے زیادہ رنگز ہیں اس کی فیمیل کی آنکھ میں بہت زیادہ کافی کافی زیادہ بھائی رنگز اس کی فیمیل کی آنکھ میں ہیں تو وہ تو پوسیبل نہیں ہو رہا ہے کہ ایک ایک کبوتر کی جو ہے ہم آنکھ بتائے کیونکہ کافی زیادہ ٹائم اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور شیڈیول بہت بیزی ہوتا ہے تو آفس کے کاموں سے کافی دوسرے کاموں کے بیچ میں سے کبھی اگر ٹائم مل جاتا ہے تو ویڈیو بنا دیتے ہیں تو اس میں اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا کہ آپ کو کلیرلی ڈیٹیل سے آنکھ کا شوق کرائیں آپ سیلر سے ڈیریکٹلی بات کر سکتے ہیں وہ آپ کو آنکھ کا شوق اگر آپ کو کرنا ہے یا کوئی آپ کو پیر پسند آتا ہے تو آپ کو اس حساب سے آنکھ کی ڈیٹیل بتا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہے ہمارے چھ پیر شاید یہ ہمارا سیونتھ والا پیر ہے یہاں پہ سامنے سے بہت اچھی کوالیٹی میں کبوتر یہ تو آپ ان کو اڑان کے لیے لے سکتے ہیں زیادہ اگر آپ ان کو بریڈ کے لیے لیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا بہت اچھے کبوتر ہیں اور پرائس رینج بھی اتنا زیادہ پرائس رینج کوئی بھی طریقے سے نہیں ہے کہ لوگ اگدم سے دس ہزار بول رہے ہیں پندرہ ہزار بول رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نہ تو ان کا چھے ہزار پرائس رینج ہے نہ تو ان کا سات ہزار پرائس رینج ہے تو آپ کے حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں نیگوشیئٹ بھی ہو جائے گا تو آپ اگر کبوتر پسند کر کے بات کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا ٹھیک ہے اگر کوئی زیادہ کبوتر لیتے ہیں ایک ساتھ تو بھائی ان کو کافی زیادہ ڈسکاؤن بھی مل جائے گا سیلر کی طرف سے اگر ایک نئی دو نئی تین جوڑے ایسے کچھ اگر لیتے ہیں تو آپ کو اچھا کچھا ڈسکاؤن بھی مل سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا سنگل میل سٹارٹ ہو گئے یہاں سے جیسا اگر ان کو اڑانا چاہتے ہیں تو آپ definitely ان کو اڑا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس حساب کی کبوتر ہے یہ کافی اپنا کلر چینج کریں گے اور ایک تین سے چار مہینے کے بعد آپ خود ان کبوتروں کو نہیں پہچانیں گے اتنا کلر بدل دیتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کبوتر کے جو نئے پر آ رہے ہیں آپ سمجھ آ رہا ہوگا کتنا difference ہے پرانے کلر میں اور نئے کلر میں ٹھیک ہے تو جب یہ ایک بار اپنے سارے پر جب جھڑا کے وپس لا لے تھے بہت زیادہ چینج ہو جاتا ہو کبوتر کلر میں تو یہ دو single ملز سمجھتے ہیں اور نسل کا جن کو معلوم ہے وہ نسل سمجھتے ہیں کبوتر کی تو یہ بھی دو single ملز ہیں یہ بھی جیسے 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 پیٹ تک بن رہا پورا پور پورا کالا بن جائے سامنے سے تو بہت اچھے کبوتر ہے اور مناسب پرائس میں اور یہ single ملز بھی اکتم اچھی quality میں ہے جیس پرائس رینج کے لئے بنے ہوئے ہیں کافی اچھی quality ہے تو جو بھی لینے میں انٹرسٹیٹ ہے سارے کبوتر اس میں سے بریڈ کے لئے ایک بار استعمال ہو چکے ہیں کئی کبوتروں کے دو کلچ پی بریڈ ہو چکی ہے میں سے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں دو single ملز ہیں یہ بھی بہت اچھے کبوتر ہے جیسے آپ دیکھیں گے اپ سامنے اڑان کے لئے بنے ہوئے کبوتر ہے تو اگر کوئی اڑان کے لئے لینا چاہتا ہے یہ میل سپیشل جو رائٹ سائٹ پہ ہے بھائی اس کی آنکھ میں شاید کچھ چھے پانچ یا چھے رنگ تو بھائی ہوں گے ہوں گے یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں مل پرسنل تو اگر یہ کوئی پرچیس نہیں کرتا ہے تو میں یہ پرچیس کر کے میرے گھر پر رکھوں گا لاز ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ہرا کبوتر اگر سیل نہیں ہوتا تو میں پرچیس کر لوں گا لیکن وہ سیل ہونے سے پہلے میں نے اس کو پرچیس کر لیا ویڈیو دالتے ہی وہ حساب سے میں نے اس کو اپنے گھر پر رکھ لیا ہے بھائی ٹھیک ہے وہ ہرے کبوتر کو تو اس کے لئے اچھی سی female کی تلاش ہے انشاء اللہ کچھ ٹائم میں کوئی اچھی سی اس کے لئے female ڈھونڈ کے اس کا پیر کرتے ہیں تو بھائی یہ بھی پیر دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ سنگل میل ہی ہے تو دیکھ سکتے آپ quality کبوتر کی بہت بہت اچھے کبوتر آنکھ اس کی آپ دیکھیں گے بلکل لال کلر میں آنکھ ہے اگر شام کا ٹائم ہے جو اب چل رہا ہے تو وہ حساب سے آپ کبوتر ہے اس کی آنکھ کلر اور باقی ساری چیزیں تھوڑا سا ڈل دکھ رہا ہوگا لیکن سبہ میں اگر آپ دھوپ میں دیکھیں گے بھائی یا نہیں تو پھر آپ تھوڑی سی چھاؤں کے ٹائم میں دیکھیں گے بہت زبردست کبوتر ہے بھائی تو جو بھی لینے میں انٹرسٹیڈ ہے دیفینیٹلی ان کبوتروں کو پک کر سکتا ہے تو اتنا ہی تھا صرف اس ویڈیو کے لئے اگر آپ اس چینل پہ نیو ہے تو بھائی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور شیئر کریے اپنے دوستوں کے ساتھ جو اس ٹائپ کے کبوتر بورڈر والے کبوتر خرید چاہتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہی بہت شکریہ انشاءاللہ اور بھی کبوتر لے کر آئیں گے آپ لوگوں کے لئے